اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ جی میں بنانے لگی تھی سوجی کا حلوہ تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے زیادہ سی سوجی ڈالی ہے کیونکہ یہ ہی تھا کہ میں زیادہ سا حلوہ بنا ہوں کیونکہ میری کچھ فرنڈز بھی ہمیں جوائن کریں گی اس پکننگ میں تو یہ ہے کہ یہ میں نے سوجی جو ہے تیل میں ڈال دی اور اچھے طریقے سے اب میں سوجی کی بنائی کروں گی کیونکہ جب تک حلوے کا مین جو چیز ہ بنائی ہوتی ہے اگر سوجی اچھے طریقے سے بونی نہ ہو تو اس کا جو ٹیس ہوتا ہے وہ بلکل کچھا کچھا سا رہ جاتا ہے اور جتنا آپ اچھے طریقے سے ہلکی آنچ پر بونیں گے اتنا ہی اس کا اچھا فلیور آئے گا اور ہیر ویسے میں جب بناتے ہیں اپنی امی کو بھی یاد کر رہی تھی کیونکہ یہ چیزیں تو ہیر ہم نے اپنے بڑوں سے ہی سیکھی ہیں ورنہ آج کل کے دور میں تو اس طرح کے حلوے وغیرہ بنانا تو بہت کم ہو گیا ہے اور اب میں اس کے اند کیسے بنائی کروں گی تاکہ جو ہے نا یہ بھی ہمیں بعد میں کچھا کچھا اس کا ٹیس فیل نہ ہو اور سردیوں میں تو یقین مانے کہ بس یہی چیزیں ہیں دل کو اچھی لگتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ ڈیلی کوئی اس طرح کی نہیں ڈیش ہونی چاہیے جس سے بندہ کھا کے جو ہے نا ذرا دماغ فریش ہو اور حرارت فیل ہو اور یہ جی میں اس کے اندر اب چینی ایڈ کر رہی ہوں جتنی میں نے سوجی ڈالی ہے اتنا ہی میں نے اب جس کے اندر چینی ڈالی ہے یہ دونوں چ کروں گی تو یہ جی ہمیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی کیونکہ اصل چیز تو بنائی کے ٹائم ہوتی ہے بعد میں تو اتنا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا بس اس کے اندر سارا کچھ آپ ایڈ کر دے پانی چینی اور کلر وغیرہ تو پھر تو سمجھ لیں حلوہ بس تیار ہی ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے میں سوچ رہی تھی کہ کون سا کلر ایڈ کروں ییلو کروں ریڈ کروں تو یہ میں نے دوسرا گلاس بھی اس کے اندر پانی کا ایڈ کر دیا تو پھر میں نے سوچا کہ ی گاجریں یاد آ جاتے ہیں بندہ سوچا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم گاجر کا علاوہ کھا لیں تو یہ میں اس کے اندر ییلو کلر ایڈ کر دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے لیکن ابھی تو یہ ظاہری بات ہے ابھی تھوڑا سا لیکوڈ شے میں کیونکہ ابھی میں نے پانی ڈالا ہے تو جب یہ سوکے گا تو یہ اور ہی ڈرائی اور بلکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا بعد میں اینڈ میں پھر میں اس کی بنائی کروں گی تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آہستہ آہست یہ بندے کے اندر کونفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اس کے اندر اب میں وجہات ایڈ کر رہی تھی یہ بالکل اب فائنل لوک ہے اس کی اور ساتھ جو ہے یہ ہمارا پلاو ریڈی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ میں اس کے اندر کڑی پتہ ایڈ کروں گی اور یہ دوسری طرف جی ہم میری بریانی ریڈی ہو رہی ہے اور اب میں جو پلاو کے اندر یہ نہیں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی ترکی سے اس کی بنائی کروں گی اور اس کے اندر بھی میں نے مسائلے ایڈ کر دی میں ہمیشہ جو ہے جو پہلے چکن کو جو ہے نا چھترکے سے فرائی کرتی ہوں اور اس کے بعد مسالے ڈال کے اس کو پھر فرائی کر کے انڈ میں میں جو ہے ٹوماٹر کا پیسٹ ڈالوں تھا بھی جا ڈریکٹ ڈالوں اور اب میں یہ کورمے کے اندر میں نے پیسٹ بنایا ہوا تھا ٹوماٹر کا تاکہ زیادہ پھر کیونکہ گوش ٹوٹ نہ جائے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی فائنل لک ہمارے کورمے کے اور بہت ہی خوبصورت اور یہ دربریانی کا جو میں نے آپ کو پہلی ویڈی میں دکھایا وہ مسالہ ریڈی ہو رہا تھا تو بلکل جی پکنک کی فل تیاری تھی اور یہ میں نے رائیتہ ریڈی کیا تھا اس کے اندر ٹوماٹر پیاز کھیرے ایڈ کیے دہنگ کے اندر اور اس کے اندر جو ہے چاٹ مسالہ اور نمک ڈالیا تھا اور پھر اینڈ میں میں نے اس کے اندر پودینہ اور دھنیا ایڈ کے یا پیسا ہوا اس کے بغیر تو آپ پتہ ادھو رہی ہے اور یہ جی اب ہم اپنے سفر کی طرف نکل پڑے ہیں اور میں بہت ہی ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ آ آج ہم کافی دنوں کے بعد جا رہے تھے پکننگ پہ اور موسم بھی بہت زیادہ مزے کا ہو رہا تھا اور یہی یقین کریں دھوب ہوتی ہے جو گرمیوں میں ہم بڑے ہی مطلب ہمیں اکتا ہٹ ہوتی ہے سپیشلی ڈیزرٹ ایریا کے سائیڈ پہ جب ہم نکلتے ہیں لیکن سردیوں میں یہی جو دھوب ہے وہ ہمیں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور بہت سوہانا محسوس ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ ایریاز ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب انس پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے اس طرح آؤٹ سائیڈ جو ہے نکلتا ہے تو یقین مانیں کہ یہی وہ پال ہوتے ہیں جو سارے زن کی ہمیں یاد رہتے ہیں جب ہم یہاں ہوتے ہیں تو ہم پاکستان کی یادوں کو سوچ کے اپنا دل خوش کرتے ہیں اور جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہاں جا کے ہمیں یاد آتی ہیں تو دونوں ہی جگہ پہ جو ہے نا انسان کی جہاں انسان رہتے ہیں وہاں کی یادیں وہ اس کے لیے جو ہے اس کا سرمایہ بن جاتی ہیں تو یہ آپ دیک رہے ہیں یہاں پہ میں نے کہا کہ یہاں پہ بہت خوبصورت یہ چھوٹے چھوٹے جھاڑیاں اور درخت بھی آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹی جھاڑیاں تھی بڑی ڈیفرنٹ سی لگ رہی تھی میں نے کہا اس کو بھی کیپچر کروں اور یہ ہم ڈیزرٹ ایریا میں پہنچ گئے تھے اور امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز سبسکرائب میچینل اور لائک اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں